بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدہو و نسلی علی رسول کریم حکم و قضائے صلوات الفائیتہ آج کتاب میں کتاب ہے اسئلتن تالا حولہ الجدل وہ مسائل جن میں بہت اختلاف ہے کتاب کا نام ہے اس میں جو سبق ہے وہ ہے حکم و قضائے صلوات الفائیتہ حکم کا معنی بھی جانتے ہیں قضا بھی لفظ مشہور ہے صلوات جمع صلوات یہ لفظ بھی مشہور ہے الفائیتہ توڑا سا نیا ہو سکتا ہے وہ بھی نیا نہیں ہے اردو میں نماز کا فوت ہونا بولا جاتا ہے فوت ہونا اور اسی سے فائد تو معنی اس کا ہے صلوات الفائیتہ چھوٹی ہوئی نمازیں ہیں قضا ان کی قضا چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا حکم ان کا حکم چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا کا حکم سلام اسوال السالس والجواب علیہ کتاب میں دیکھنا رہے گا اسوال السالس والجواب علیہ تیسرا سوال اور تیسرے سوال کا جواب سوال کیا ہے حلقضاء السلوات الفائیتہ امدن واجبن املا کیا چھوٹی ہوئی جان بوجھ کر چھوڑی گئی نمازوں کی قضا واجب ہے یا نہیں فاقلو باللہ التوفیق تو میں کہتا ہوں یا میرا جواب ہے اور توفیق اللہ دینے والا ہے یہاں سے کتاب کے مصنف اس سوال کا جواب دے رہے ہیں سوال ہے کہ جان بوجھ کر جان بوجھ کر چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا واجب ہے یا واجب نہیں ہے حیث ہوا سوال یہ سوال ہے تو آپ لوگ جو ہے وہ عربی زبان بھی پڑھتے ہیں تو ایک لفظ عربی کا بھی آتا رہے گا چھوٹا چھوٹا تو سوال ہی ہوا کہ چھوٹی ہوئی جان بوجھ کر جان بوجھ کر چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا واجب ہے یا واجب نہیں ہے اب جواب دے رہے ہیں صفحہ نمبر تیس صفحہ نمبر تیس میں دیکھیں اب یہاں پہ سب سے پہلے جواب دینے سے پہلے ایک تمہید قائم کر رہے ہیں تو شروع کی جو عبارت ہے وہ ایک تمہید دی ہے اصل جواب سے پہلے اور وہ تمہید اصل جواب کو سمجھنے میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے فرماتے ہیں پہلا پیرا گراف اَنَّهُ لَيْسَ مِنْ خَلْقِ الْمُسْلِمِ اَنْ يَتْعَمَّدَ قَطْعَ السِّلَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَالِقِهِ وَمُّ مُجِدِهِ مِنَ الْعَدْمِ کہ مسلمان کا اخلاق ہے ہی نہیں کہ اپنے اور اپنے پیدا کرنے والے اور عدم سے وجود دینے والے کے درمیان تعلق جان بوجھ کر کٹ لے یعنی خلاصہ یہ ہوا ایک لائن میں کہ اپنے اور اپنے خالق مالک کے بیچ میں جو تعلق ہے وہ تعلق جان بوجھ کر کٹ دے ایسا مسلمان کا اخلاق اور کردار نہیں ہو سکتا لائن بہت اہم ہے کیونکہ جان بوجھ کے کوئی کیسے تعلق کٹے گا یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں تب پھر کیسے ہوتا ہے وَإِنَّمَا يَسْدُرُ هَازَ عَنْ أَهْلِ الْكُفْرِ وَالْرِدَّتِ وَالْنِفْعَاقِبْ وَعَنْ أَهْلِ الْغَفْلَتِ وَالْفُسُوقِ وَالْإِسْيَانِ کہا یہ چیز سرزد ہوتی ہے کافروں سے اہلِ الْكُفْرِ کفر والوں سے یعنی کافروں سے وَالْرِدَّتِ رِدَّا والوں سے یعنی مرتد لوگوں سے وَالْنِفَاقِبْ نفاق والوں سے یعنی منافقین سے و اہل الغفلتی غفلت والوں سے یعنی غافلوں سے والفسوقی فسق والوں سے یعنی فاتقوں سے والعسیان اور عسیان والوں سے یعنی نافرمانی کرنے والوں سے تو کہاں مسلمان کا اخلاق یہ ہے ہی نہیں کہ اس کے اور اللہ کے درمیان جو تعلق بنا ہوا ہے وہ تعلق جان بوجھ کر کٹے ایسا صادر صرف کافروں سے ہو سکتا ہے منافقوں سے ہو سکتا ہے مرتد لوگوں سے ہو سکتا ہے یا جو غافل اور فاسق اور فاجر ہوں ان لوگوں سے ایسا ہو سکتا ہے نافرمانی کرنے والے اہل کا لفظ لگا ہے جیسے کہنے ہیں اہل المال مال والے اہل البیت گھر والے تو ایسے ہے اہل العسیان اسیان والے یعنی نافرمانی کرنے والے ہاں وہی یعنی کہ اقدم مسلمانی میں کوئی نہ کوئی کمزوری جرور رہے گی اس کے اسلام میں کوئی نہ کوئی کمزوری جرور رہے گی اور نہ جان بوجھ کر وہ ایسا نہیں کر سکتا ومن عادت النفوس المؤمنت المستسلمت والخازعت لسلطان اللہ وجبروتہ انت فر من الكفر والردت والفسوق والعسیان فرارہ من الاسد بل ہوا شد کہا ایمان والی جانوں کی عادت ہے ایمان والی نفسوں کی عادت ہے ایمان والی نفس کو المستسلمان کہیں گے سر تسلیم خم کر دینے والی نفوس والخازع لسلطان اللہ اللہ کی بادشاہت اور اس کے جبروت کے سامنے جھک جانے والی تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے سامنے گویا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ کے سلطان اس کے جبروت کے سامنے جھکنے والے سر تسلیم خم کر دینے والے مومن لوگوں کی یہ عادت ہے کیا انت فر من الكفر کہ وہ کفر سے بھاگیں والردہ اور ارتداد سے والفسوق اور فسق سے والیسیانی اور نافرمانی معاصیت سے فرا رہا من الاسد جیسے شیر سے بھاگا جاتا ہے بل اشد بلکہ اس سے بھی کہیں سخت تو کہا کہ جو مومن ہیں جو اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں اور اس کے سامنے سرینڈر کر دینے والے ہیں وہ لوگ کفر سے نفاق سے اسیام سے ارتداد سے ایسے بھاگتے ہیں جیسے آدمی شیر کو دیکھ کے بھاگتا ہے بلکہ اس سے بھی جیادہ سخت بھاگیں گے کیوں کیونکہ ان نفسوں کی جانب اللہ نے ایمان کو محبوب بنا دیا ہے یعنی مومنوں کے ہاں اللہ نے ایمان کو پیارا بنا دیا ہے وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِهَا اور ان کے دلوں میں اس کو خوبصورت بنا دیا ہے وَقَرْرَهَا إِلَيْهَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْحِسْيَانِ اور ان کے ہاں کفر فسق اور عسیان کو ناپسندیدہ بنا دیا ہے وَلِعَنْ تُغْزَفَ فِي النَّارِ اَحَبُّ إِلَيْهَا مِنْ أَنْ تَعُودَ فِي الْكُفْرَ اور ان لوگوں کے ہاں جہنم اے آج میں ڈال دیا جانا زیادہ پسندیدہ اور بہتر ہے اس بات سے کہ یہ کفر میں لوٹیں بَادَانْ أَنْ قَدَهَا اللَّهُ مِنْهُ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس سے ان کو بچا لیا اس سے ان کو نجات دے دیا تو اب دوبارہ کفر میں لوٹنا اس سے اس کے مقابلے میں یہ محبوب ہے یا پسندیدہ ہے کہ وہ آگ میں ڈال دیا جائیں یہ پہلی تمیت تھی اب آگے کہہ رہے ہیں اب کہتے ہیں اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا کافر ہو گیا مشرق ہو گیا اور دین سے مرتد ہو گیا وَقَدْ بَرِيَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ اور اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ اور ذمہ داری اس سے بری ہے یعنی اب اس کے خون کی حفاظت نہیں رہ گئی اس کے خون کی حفاظت نہیں رہ گئی بحیثیت مسلمان بحیثیت مسلمان باقی عام طور پر کوئی کافر آل ریڈی ہے اور دوسرے کافر ہیں تو ان کے خون کی بحیثیتیں انسان حفاظت ہے تو وہ ایک دوسرا مسئلہ ہے وَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَيْدٌ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَلِسَانِ جَمْعٍ مِّنَ الْخُلْفَائِ وَالصَّحَابَتِ وَالتَّابِعِينَ وَتَّابِعِهِمْ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَجْمَعِينَ اور اللہ کے یہاں کوئی اہد نہیں رہ گیا ایسے آدمی کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان کے حوالے سے اور خلفاء کرام کی زبان کے حوالے سے صحابہ کی تابعین کی اور تبع تابعین رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زبانی سے جو بات ہم تک پہنچی ہے جو بات ہم تک ملی ہے آئی ہے اس کی روشنی میں اللہ کے ہاں ایسے آدمی کا کوئی اہد باقی نہیں رہ گیا اس لائن کا خلاصہ یہ ہے کہ تاریخِ صلاة کافر ہو گیا اب اس کی دلیل دے رہے ہیں کہ نماز جان بوجھ کر چھوڑنے والا کیسے کافر ہو گیا کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا بین العبد و بین الكفری والایمانی الصلاة بندے اور کفروں ایمان کے بیچ نماز ہے بندہ اور کفروں ایمان کے بیچ نماز ہے یعنی نماز ہے تو کفر ادھر ہے اور بندہ ادھر ہے اس کا کفر جو ہے الگ ہے اور ایمان الگ ہے اور اگر نماز نہیں ہے تو کفر اور ایمان دونوں میج کر جائیں گے کہاں کفر ہے کہاں ایمان ہے کوئی فرق نہیں ہو پائے گا فائضہ ترکہ فقدہ شرکہ جب اس نے اس کو چھوڑ دیا یعنی نماز کو چھوڑ دیا تو اس نے شرک کر لیا ایک دلیل دوسری دلیل ہمارے اور ان کے درمیان جو اگریمنٹ ہے وہ نماز ہے یعنی کافروں اور ہمارے درمیان جو اہد ہے اصل وہ نماز ہے فمن ترکہ فقد کفر تو جس نے نماز کو چھوڑا وہ کافر ہو گیا اسی طرح کے تیسری دلیل فرمایا اللہ تشرک باللہ ہی شیعہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو وَإِن قُتِلْتَوْحُرِّكْتَوْا اگرچہ تم قتل کر دیے جاؤ اور تم کو جلا دیا جائے یہ عظیمت کا درجہ ہے یعنی ایک درجہ جواز کا ہے کہ آدمی اپنی جان بچانے کے لیے دل سے نہ کہے دل سے دل سے نہ شرک کرے لیکن اگر دل سے نہیں کہتا ہے تو جواز کا ایک درجہ ہے لیکن دل سے تو کبھی نہ کہے چاہے وہ جلا دیا جائے چاہے قتل کر دیا جائے وَلَا تَوْقَنَّ وَالِدَيْكْ اور اپنے مہباب کی نہ فرمانی نہ کرو وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْتَخْرُجَ مِنْ اَحْلِكَ وَمَالِكْ یہاں تک کہ اگرچہ وہ دونوں تمہیں حکم دیں کہ اپنے مال اور اپنے اہل بی بی سے نکل جاؤ یعنی انہیں چھوڑ دو اس میں بھی تفصیل ہے کہ اس میں کس حد تک مہباب کی اطاعت کی جائے گی اور کس حد تک نہیں کی جائے گی تو تفصیل ہے اس میں ایک شق ایسی ہے کہ اس میں بھی ان کی اطاعت کی جائے گی ایک شق ہے ایک پہلو ایک جگہ بنتی ہے ہر صورت میں ایسا نہیں وَلَا تَتْرُقَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتْعَمِّدًا اصل عبارت جو ہمارے ہمارے لئے جس حدیث جس وجہ سے پیش کیا گیا ہے وہ یہ لائن ہے ہرگید نہ چھوڑو فرض نماز کو جان بوچھ کر فَإِنَّا مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً تو جس نے فرض نماز چھوڑا مُتْعَمِّدًا جان بوچھ کر فَقَدْ بَرِعَتْ مِنُ زِمَّةُ اللَّهِ تو اللہ کا ذمہ اس سے بری ہے الگ ہے وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا اور شراب ہرگید مت پیو فَإِنَّهُ رَأَسُ كُلِّ فَاحِشَتِمْ فَإِنَّا بِالْمَعْسِيَةِ حَلَّ سَخْتُ اللَّهِ کیونکہ نافرمانی اور گناہ سے اللہ کی ناراضگی اترتی ہے وَإِيَّاقَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّهِفْ اور میدان جنگ میں بھاگنے سے بچنا وَإِنْ حَلَقَ النَّاسِ اگرچہ لوگ ہلاک ہو رہے ہوں وَإِنَا صَابَ النَّاسَ مَوْتٌ اور اگرچہ لوگوں کو موت آ رہی ہو فَاسْبُتْ جمع رہو وَإِنْفِقْ عَلَىٰ أَهْلِكَ مِنْ تُولِكُ اور اپنی طاقت کے لحاظ سے اپنے گھر پر خرچ کرو وَلَا تَرْفَعَنْهُمْ عَسَاكَ عَدَبًا اور عدب کے نیت سے ان سے لاتھی اگدم ہٹا مد دو یعنی اگدم ان کو آزاد مت کر دو عدب سکھانے کے لئے وَآخِفْهُمْ فِي اللَّهِ اور اللہ کے سلسلے میں ان کو ڈراؤ کے رکھو وَقَالَ فِي رَوَایتِ اُمِّعَائِمًا اور امِّعَائِمًا کی روایت میں ہے لَا تَتْرُكِ سَلَاةَ مُتْعَمْمِدًا نماز جان بوچھ کے مت چھوڑو فَإِنَّهُمَنْ تَرَكَ سَلَاةَ مُتْعَمْمِدًا جسے نے نماز جان بوچھ کر چھوڑا فَقَدْ بَرِي أَبْنِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَرَسُولِ تو اس سے اللہ رسول کا ذمہ بری ہے الگ اس میں بھی اسی یعنی ایک دلیل یہ بھی ہے کہتے ہیں فرما رہے ہیں کہ یہ جتنی روایتیں ہم نے ابھی پیش کی ہیں اور میں نے ان کا ترجمہ کیا ہے یہ ساری حدیثیں صحیح سند سے اور حسن سند سے روایت کی گئی ہیں صحیح الترغیب اللہ معالوانی کی ہے اس میں یہ روایتیں دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد پھر دلیل دے رہے ہیں وَعَنَ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ شَقِيقِ اِنْ قَالَكَانَ آَصَابُ مُحَمَّدٍ لَا يَرَعُنَ شَيْعًا مِنَ الْآَعْمَالِ تَرْكَهُ قُفْرٌ غَيْرَسَّ عبداللہ بن شقیق سے مروی ہے کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ عامال میں کسی بھی چیز کے چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے یعنی نماز ایک ایسی چیز ہے جس کو صحابہ چھوڑ دینے کو کفر سمجھتے تھے نماز کو نماز کے علاوہ کوئی چیز آدمی چھوڑتا ہے گناہ تو سمجھتے تھے مگر اس کو کفر نہیں سمجھتے تھے مگر ترقِ صلات کو کفر سمجھتے تھے اور یہ نماز ترمیزی کے سہیود ترقیب میں موجود ہے وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بِنِ مَسْدُ عَبْدُ اللَّهِ بِنِ مَسْدُ نے فرمایا جس نے نماز چھوڑا اس کا دین ہے ہی نہیں حجرتِ عبو دردہ فرماتے ہیں لا ایمان علیم اللہ صلات علیم ولا صلات علیم اللہ وضو علی کا اس کا ایمان نہیں جس کے نماز نہیں اور جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں یہاں بھی یعنی جس طرح وضو کے بغیر نماز پڑھنے پر نماز کی کوئی حیثیت نہیں اسی طریقے سے بغیر نماز کے ایمان کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے اور ابن ابی شہی بتا ابن ابی شہیبہ سے یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک السلاة فقط کفر جس نے نماز چھوڑا اس نے کفر کیا یہ آثار دلائل میں پیش کی ہے اور روایتیں وَقَالَ الْمُنظرِ فِي التَّرْغِيبِ وَقَدْ جَاعًا عُمَرًا وَعَبْدِ الرَّحْمَانِ ابن عَوْفٍ وَمُعَذِ بِنَ جَبْلٍ وَعَبِي هُرَيْرَتَا وَغَيْرِهِمْ مِنَ السَّحَابَةِ رَزِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ اَنَّمَمْ تَرَكَ سَلَاةً فَرْضٍ وَاہِدَةً مُتْعَمِّدًا حَتَّى يَخْرُجَ وَقْتُهَا فَهُوَا كَافِرٌ مُرتَجٌّ وَلَا نَعْلَمُ لِهَا اُلَائِ مِنَ السَّحَابَةِ مُقَالِفًا اللَّهَمَا مُنظری ترغیب میں فرماتے ہیں کہ عجرت عمر سے یہ بات آئی ہے عبد الرحمن بن عوف سے یہ بات آئی ہے معاذ بن جبل کے ہاں سے بات آئی ہے ابو حریرہ کی جانوی سے بات آئی اور ان کے علاوہ دیگر صحابہ کی طرف سے یہ بات آئی ہے کہ جس نے فرض نماز کوئی ایک ہی نماز جانبوجھ کے چھوڑ دیا یہاں تک کی اس نماز کا ٹائم گزر گیا جس نے لیکن ان روایتوں کو سننے کے بعد ہم اور آپ بیٹھ کے لوگوں کو کافر نہ کہنے لگیں ٹھیک ہے لیکن حقیقت میں ہی کافر ہیں لیکن جو ہے کہنے کے لئے ایک آثارٹی ہونی چاہیے بھلے حقیقت میں کافر ہو کوئی مگر کافر کہنے کے لئے پروسیجر ہوتا آثارٹی ہوتی ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہتے ہیں کہ منطرہ کا صلات فرض واحدتا جس نے فرض نماز چھوڑی واحدتا ایک ہی متعمیدن جانبوجھ کر یہاں تک کہ یہاں تک کہ اس کا وقف ٹائم نکل گیا کہ وہ کافر مرتد تو کافر ہے مرتد ہو گیا مسلمان سے کافر ہو گیا اور کہتے ہیں کہ مجھے نہیں بتا کہ صحابہ میں سے کوئی اس بات کا مخالف بھی ہے یعنی کوئی ایک بھی صحابی ایسا نہیں ہے جو صحابہ کے اس فتوے کا مخالف ہو یعنی اس کے اپوزٹ کسی نے کوئی بات کہی ہو انہوں نے کہا ہے اور اس کے مخالفت میں کوئی بات نہیں ہے کیا کہ ایک وقت کی نماز بھی ایک وقت کی نماز بھی اگر جانبوجھ کر چھوڑ دی اور اس کا وقت گزر گیا تو کافر ہو گیا پھر مسننف کہہ رہے ہیں فتارک السلاتی امدن قد کفرا و اشراکا و ارتدہ تو نماز کو جانبوجھ کر چھوڑنے والا کافر ہو گیا مشرق ہو گیا مرتد ہو گیا و لیسہ اند اللہ اہدن اللہ کے ہاں اس کا کوئی اہد نہیں ہے و قد بریت منو ذمت اللہ و ذمت رسولی اللہ و رسول کا ذمہ اس سے بری ہو گیا علا لیسان رسولہی رسول اللہ کی زبانی و علیسان بعض الخلفائی والصحابت والتابعین تابعین صحابہ اور بعض خلفاء کی زبانی و لا نعلم واحدا انکر علیہم مقالتہم اور مجھے نہیں معلوم کہ صحابہ کی اس بات کی کسی صحابہ نے مخالفت کی ہو یا ناپسند ناپسند کیا ہو و قد اتفقت الاما و قد اتفقت الاما اور امت متفق ہے علا انت تاریک الزکاة امدن مرتد کہ زکاة کا چھوڑنے والا مرتد ہے زکاة اگر جان بوجھ کر امدن جان بوجھ کر منع کر دے کوئی زکاة نہ دے تو کہتے ہیں امت اس کے مرتد ہونے پر متفق ہے فتاریک السلاة امدن مرتد من باب اولا تو بدرج اولا نماز کا چھوڑنے والا جان بوجھ کر مرتد ہوگا کہا جب زکاة کا ترک کرنے والا اور اس سے منع کر دینے والا جان بوجھ کر مرتد ہے اور امت میں اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے تو نماز چھوڑنے پر تو بدرج اولا ہو کافر ہوگا جان بوجھ کر چھوڑنے پر وَأَدَلُّ دَلِيلٍ عَلَى ذَلِكُ اور اس بات کی اختاترین دلیل قول صدیق رضی اللہ عنہ اردہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا قول ہے وَاللَّهِ لَو قَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ صدیق اصلافی وَاللَّهِ اللہ کی قسم میں اس سے جنگ کروں گا جو نماز اور زکاة میں فرق کرے گا اصطلاف حق البدن وَالزکاة حق المال نماز بدن کا حصہ اور حق ہے اور زکاة مال کا حصہ اور حق ہے وَاللَّهِ لَو مَنَعُونِي قَالًا اللہ کی قسم اگر مجھ سے وہ اونٹ کی ایک رسی بھی روکیں گے قانو یعودون الى رسول اللہ جو اللہ کے رسول کو دیتے تھے لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْتَ مَنْ اس پر ان سے قتال کروں گا اس میں دلیل یہ ہے کہ نماز اور زکاة میں فرق انہوں نے نہیں کیا اور زکاة کے منکر پر منکر سے جان پوچھ کر زکاة نہ دینے والے سے حضرت صدیق نے جنگ کیا جب اس سے جنگ کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نماز چھوڑے گا اس سے بھی کی جائے گی مصنف کہہ رہے ہیں فَيْضَ قَانَ الْأَمْرُ قَزَالِقُ تو جب بات اس طرح سے ہے فَيْضَ قَانَ الْأَمْرُ قَزَالِقُ تو جب بات اس طرح سے ہے وَتَبَيِّنَ لَكَ أَنَّ تَارِقَ السَّلَاةِ عَمَدًا مُرْتَدُ اور آپ کے لئے یہ بات واضح ہو گئی کہ نماز کا چھوڑنے والا جان پوچھ کر چھوڑنے والا مُرْتَد ہے فَاسْمَعْ مَازَا قَالَ الْأَئِمَّتُ وَعُلَمَاءُ الْأُمَّتِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَجْمَعِيمُ فِي اشْعَانِ الْمُرْتَدِّينَ تو اب یہ جان لیجئے کہ ائمہ اور علماء امت نے مُرْتَدِّين کے مسئلے میں کیا کہا یعنی پہلا یہ مسئلہ ثابت کیا کہ جان بوچھ کر نماز چھوڑنے والا مُرْتَد ہے تو اب دوسرا مسئلہ یہ جان لیجئے کہ پھر مُرْتَد کا کیا حکم ہے پہلا نام جان بوچھ کے نماز چھوڑنے والا مُرْتَد تو اب مُرْتَد کا کیا حکم ہے تو کہتے ہیں وَالْمُرْتَد الَّذِي كَانَ يَعْتَقِدُ وَجُوبَ الصَّلَاةِ سُمَّ اِرْتَدْدَانِ الْإِسْلَامِ سُمَّ عَدَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ قَزَاؤُ مَا تَرَكَهُ حَالَ الرِّدَّتِ عِمْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ یہ ہمارا جو موضوع ہے اس موضوع پہ ابھی آ رہے ہیں دھیرے دھیرے کہہ رہے ہیں وہ مُرْتَد جو نماز کے وجوب کا عقیدہ رکھتا تھا مُرْتَد الَّذِي كَانَ يَعْتَقِدُ وَجُوبَ الصَّلَاةِ وہ مُرْتَد جو نماز کے واجب ہونے کا عقیدہ رکھتا تھا سُمَّ اِرْتَدْدَانِ الْإِسْلَامِ پھر اسلام سے مُرْتَد ہو گیا سُمَّ آدَا پھر لَوٹ آیا مسلمان تھا نماز واجب ہے اس کا عقیدہ رکھتا تھا پھر مُرْتَد ہو گیا پھر طوبہ کر کے واپس مسلمان ہو گیا لَا عَجِبُ عَلَيْهِ قَضَهُ مَا تَرَقَهُ تو اس نے جو نماز چھوڑی اس نماز کی قضہ اس پر واجب نہیں ہے حال الرِّدَّ ارتِدَاد کی حالت میں ایک دن دو دن تین دن چار دن ایک مہینہ دو مہینہ چار مہینہ سال بر دو سال چار سال جو بھی ٹائم اس نے اسلام سے پھرنے کے بعد گزارا کافر ہونے کی حالت میں مرتد ہونے کی حالت میں اور اس ٹائم میں جتنی بھی نمازیں اس سے چھوٹیں ان نمازوں کی قضہ اس پر واجب نہیں ہے جمہور علماء کے نددی جیسے امام مالک امام بو حنیفہ امام احمد پی ظاہرِ مذہبی ان کے ظاہری مذہب میں فَإِنَ الْمُرْتَدِّينَ الَّذِينَ اِرْتَدُّوا عَلَا حَدِ النَّبِي کیونکہ وہ مرتد لوگ جو نبی کے زمانے میں مرتد ہو گئے تھے قَعَبْدِ اللَّهِ بِنِ سَعْدِ بِنِ عَبِي سَرْح جیسے عبداللہ بن سعید بن عبی سرح وغیرہ مَقَسُوا عَلَى الْكُفْر کفر پر روکے رہے کفر کی حالت میں رہے مدتاً ایک زمانے تک سُمَّا سُلَمُوا پھر بعد میں اسلام لائے وَلَمْ يَعْمُرْ أَحَدًا مِّنْهُمْ اور اللہ کے رسول نے ان میں سے کسی کو حکم نہیں دیا بِقَضَائِ مَا تَرَكُوْهُ اس کی قَضَا کا جو انہوں نے چھوڑا تھا عبداللہ بن سعید بن عبی سرح یہ ان کو لکھنا آتا تھا تو یہ وہی بھی لکھتے تھے پھر یہ مرتد ہو گئے اور کچھ ٹائم گزرنے کے بعد پھر دوبارہ ان کو ہدایت ملی تو پھر سے اسلام لائے اور پھر اچھی طرح سے اسلام لائے اور ان کا خاطمہ اسلام اور ایمان پہ ہوا تو یہ جو ٹائم بیچ میں گزرا کفر والا اسلام لانے کے بعد اس زمانے میں جو نماز ان سے چھوٹی تھی یا ان کے علاوہ جو اس ٹائپ کے لوگ تھے ان کو رسول اللہ نے نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا وَقَذَا لِكَرْ مُرْتَدُّونَ عَلَى حَدِبِ بَقَرْ ایسے ہی ابو بکر صدیق کے زمانے میں جو لوگ مرتد ہوئے تھے ان کو بھی ارتداد کی حالت میں جو نمازیں چھوٹیں ان نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیا گیا یعنی کچھ لوگ مرتد ہوئے پھر ان کو سمجھایا گیا یا ان سے جنگ کی گئی یا ان کو تنبیہ کی گئی اور پھر وہ لوگ اسلام میں پلٹ آئے تو وہ جو ٹائم بیچ میں کفر والا گزرا اس میں جو نماز چھوٹی اس نماز کی قضا کا حکم ان کو نہیں دیا گیا ساری صورتیں ہیں لے رہے ہیں یہ ساری صورتیں ہیں لے رہے ہیں نماز چھوڑنے کی نماز کی قضا کی جو بھی صورت ہے وہ ساری صورت کو سمیٹ رہے ہیں ایک صورت نماز چھوٹنے کی یہ بھی ہے ایک آدمی مسلمان تھا پھر کافر ہو گیا دو دن تین دن چار دن جو بھی پھر مسلمان ہوا تو آپ تین دن چار دن جو اس کو نماز نہیں ملی اس نماز کا کیا حکم ہے یہ بھی سوال آ سکتا ہے تو اس کے بارے بھی وہ بتا رہے ہیں آگے وہ بھی آئے گا آگے سب آئے گا ساری باتیں آئیں گی جاری بات اور نماز جب اس نے لمبا چھوڑ دیا تو خلاصہ یہ ہے کہ اس کو دور آئے گا کہ اس کے لئے توبہ کرے گا اس کے لئے وہ توبہ کرے گا کہتے ہیں کہ ایسے ہی رسول اللہ کی زندگی میں مرتد ہوئی ایک بڑی تعداد اور ان لوگوں نے اسود انسی کی پیروی کی جس نے یمن میں مقام سنعہ میں تنبع نبوت کا دعویٰ کیا تھا پھر اللہ نے اس کو برباد کیا اسے حلاق کیا وعاد اولائکہ علیہ السلام اور یہ لوگ جو مرتد ہوئے تھے اسلام میں پلٹ آئے تو کسی کو بھی ان میں سے نہیں حکم دیا آپ نے بے قضاء ما ترکہ من السلام جو نماز چھوٹی تھی اس کی قضاء کا وخول تعالیٰ اور اللہ کا فرمان کل للذین کفروا ان ینتہو یغفر لہم ما قد صلق کہ کہیے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا وہ اگر باز آ جائیں تو جو کچھ گجرا ان کا معاف کر دیا جائے گا تو یہ تناول کل کافر تو یہ ہر کافر کو شامل ہے یعنی ایک کافر تو وہ ہے جو مسلمان ہوا ہی نہیں ابھی اس نے بھی جو چھوڑا جو اچھا کیا برا کیا جیسا بھی اس کا پچھلا ریکارڈ رہا وہ سب ماف ہے اس کو پورا نہیں کرنا ہے ایک آدمی کافر تھا مسلمان ہو گیا تو اس نے سوچا کہ میں اتنے ٹائم پر بالی ہوا تھا اور بلوغت کی حالت میں میرا دس سال بغیر نماز کے گزرا تو اس نماز کا کیا حکم ہے تو ماف ہے اس سے وہ تعبہ کر لیا اس کافر کو بھی شامل ہے اور اس کافر کو بھی شامل ہے جو اسلام لایا اور پھر کافر ہو گیا تو دونوں طرح کے کافروں کو یہ آیت شامل ہے یہ عبارت جو ہے یونیورٹڈ کاما میں ہے یہ فتاوہ ابن تیمیہ کی عبارت ہے اللہ نووی فرماتے ہیں المجموع میں وَأَمَّ الْكَافِرَ الْمُرْتَدْ فَيَلْزَمْهُ السَّلَاةِ فِي الْحَالِ وَإِذَا أَسْلَمَا لَذِمَهُ قَزَاؤُ مَا فَاتَ فِي الرِّدَّةِ کَمَا غَفِرَ الْمِسَنِّمِ کہتے ہیں کافر مرتد جو ہے نماز بہرحال اس کو لازم اور ضروری ہے یعنی کافر یعنی اصل میں اس میں مسئلہ کیا ہے کہ اسلام کے جو احکام ہیں اسلام کے جو احکام ہیں اس کے مخاطب صرف مسلمان ہیں یا غیر مسلم بھی ہیں یہ ایک مسئلہ ہے یہ ایک مسئلہ ہے کہ اسلام کے جو احکام ہیں اسلام کے جو احکام ہیں اس کے مخاطب صرف مسلمان ہیں یا کفار بھی ہیں بہت سارے علماء کا یہ کہنا ہے کہ مسلمانوں کے ساستات کفار بھی مخاطب ہیں تو کہا جب کفار بھی مخاطب ہیں تو اصل قائدہ کے لحاظتے نماز ان کے لئے بھی ہے جیسے نماز مسلمان کے لئے ہے تو کہا کہ جب کافر اسلام لائے گا تو اس کے لئے ضروری ہے ارتداد کی حالت میں جو نماز پہت ہوئی تھی اس کی قضاء اے امام نوی فرما رہے ہیں شرح میں کہ آدمی مرتد ہو گیا آواز نہیں جاری آدمی مرتد ہو گیا تو ارتداد کی حالت میں جو ٹائم گزرا اور اس میں جو نمازیں چھوٹیں ان نمازوں کی قضاء واجب ہے کہتے ہیں جیسا کہ مصنف نے ذکر کیا کہہ رہے ہیں ہاظا مذہبنا لا خلافین دینا کہ ہمارے مذہب شعفعی میں یہی ہمارا مسلک ہے اور اس میں ہمارے ہاں اختلاف نہیں ہے وقال مالک و ابو حنیفہ و احمد کہتے ہیں کہ امام مالک ما ابو حنیفہ امام احمد نے ایک روایت میں کہا ہے کہ لا يلزم المرتد اذا اصل ما قضاء ما فاتا پر ردہ ولا پر الاسلام قبلہ کہتے ہیں مرتد کے لئے یہ لازم نہیں ہے جب وہ اسلام لے آئے کہ جو حالت ارتداد میں نماز چھوٹی ہے اسے پورا کرے اور نہ تو اسلام میں اس سے پہلے وَجَعْلُهُكَ الْكَافِرَ الْأَسْلِ يُسْقَتْوَانُهُ بِالْإِسْلَام يَسْقُتْوَانُهُ بِالْإِسْلَام اور ان لوگوں نے اس مرتد کو بھی اصلی کافر کی طرح شمار کیا ہے جس سے اسلام لانے کے بعد ساری چیزیں گزشتہ شاقت ہو جاتی ہیں مطلب یہ ہے کہ جیسے ایک کافر جو پہلے مسلمان نہیں تھا جب وہ اسلام لے آتا ہے تو اس کی پچھلی چیزیں شاقت ہو جاتی ہیں یہ تمام مسالک میں یہ مانا جاتا ہے کہ جب وہ اسلام لیا اس نے توبہ کر لیا تو فیشے کا جو گناہ ہے جو بھی اسب ساقیت ہو گیا تو کہتے ہیں کہ مذہب شافعی میں تو یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان مرتد ہو جائے اور مرتد ہونے کے بعد پھر اسلام لے آئے تو ارتداد والے ٹائم میں جو نماز چھوٹی ہے اس کا پورا کرنا واجب ہے جروری ہے کہتے ہیں لیکن امام مالک امام ابو حنیفہ وغیرہ کا کہنا ہے کہ جروری نہیں ہے تو کہتے ہیں ان کے ہاں کیوں ضروری نہیں ہے کہتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے اس کو بھی اسی کافر کی طرح شمار کیا جو پہلے سے کافر ہے ایک کافر وہ ہے جو پہلے سے کافر ہے پیدا ہوا کفر پہ پیدا ہوا کفر پہ وہ ابھی اسلام نہیں لیا ہے کہتے ہیں یہ اصلی کافر ہے اور ایک وہ ہے جو پیدا اسلام پہ ہوا پھر کافر ہو گیا یا پیدا تو کفر پہ ہوا لیکن مسلمان ہو گیا اور پھر کافر ہوا یعنی اسلام کے بعد کفر آیا تو کہتے ہیں کہ وہ لوگ دونوں کو برابر سمجھتے ہیں لیکن کہتے ہیں ہم لوگ دونوں کو برابر امام نوی کہتے ہیں کہ ہم دونوں کو برابر نہیں سمجھتے ہیں ہم وہ کافر جو پہلے سے کافر تھا اس کا حکم الگ سمجھتے ہیں اس پر تو واجب نہیں ہے قضا کرنا لیکن وہ کافر جو ایک بار اسلام لے آیا اب وہ مرتد ہوا اب وہ دوبارہ کافر ہوا اور پھر اسلام لائے تو اس کی کٹیگری الگ ہے ہمارے ہیں اس کو پورا کرنا پڑے گا ہاں 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 وہ اسلام میں رہے گا تب ہی اس کے لئے وجوب ہوگا تو یہ فرق کرتے ہیں اور کہتے ہیں امام نوی پھر کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ علماء کے مذاہب میں ایک جزیہ یہ بھی ہے اس کے بارے میں جس نے نماز کو چھوڑا سستی کی وجہ سے ما اعتقادی وجوبہ اس کو واجب جانتے ہوئے یعنی ایسا شخص جو نماز کو چھوڑا مانتا ہے کہ نماز فرج ہے لیکن سستی کی وجہ سے چھوڑا جان پوچھ کے چھوڑا سستی کی وجہ سے چھوڑا تو کہتے ہیں کہ ایک قول ہمارے مذہب میں یہ ہے ہمارے مسلک میں یہ ہے ہمارا مشہور مذہب جو ہے شافعی کا مذہب انہا المشہور شافعیہ کا مشہور مذہب یہ ہے جیسا کہ گزرا بطور حد اسے قتل کر دیا جائے گا مذہب اصل میں اختلاف تو ہے لیکن اختلاف آسان والا نہیں ہے یعنی تاریخ سلات کے سلسلے میں دیکھئے علماء جتنے ہیں ان میں اختلاف تو آپ کو مل جائے گا لیکن اختلاف میں یہ آپ کو نہیں ملے گا کہ آسانی سے چھوڑ جائیں اگر کافر نہیں کہیں گے تو بھی کوئی سخت مسئلہ رہے گا اس سے یہ اندازہ لگائیں کہ کتنا مسئلہ سخت ہے تو کہتے ہیں کہ ایوک تلہ حدن کہ اسے حد میں حد جاری کر کے قتل کر دیا جائے گا والایو کافر انہوں اس کو کافر نہیں کہتے اب دیکھئے یہ اس کو کافر تو نہیں کہتے لیکن نماز جانبوجھ کر واجب کا عقیدہ رکھتے ہوئے فرج کا عقیدہ رکھتے ہوئے یہ اگر چھوڑا ہے تو قتل کر دیا جائے گا یعنی ہلکے والا ان کا ہے یہ تھوڑا ہلکا ہلکا معاملہ جو سافٹ ہے تھوڑا وہ اس طرح سے کافر تو نہیں کہتے لیکن قتل کرنے وہ کہہ رہے ہیں موسلمان سے لڑنا یا اس کا جان لینا ہمیشہ اس کے کافر کو کہنے وہ کافر ہو جب ہی لڑ سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی سورتیں اور وہ ساری سورتیں ہیں حکومت ہی نافذ کرے گی خون کی جتنی سورتیں ہیں پرسنلی کوئی بھی نافذ نہیں کر سکتا ہاں اسی میں سے یہ بھی حکومت ہی کرے گی پرسنلی کوئی نہیں کر سکتا اس کو ورنہ تو کہہ دے گا کوئی بھی کیوں مارا تو وہ نماز کا مسئلہ تھا مار دیا حالانکہ اس کا مسئلہ دوسرا تھا پھر اس کا کوئی علاج نہیں پھر وہ کیا ہو جائے گا پورا ادم ہاں تو وہ کسی کو پرسنلی اس طرح کے جتنے مسائل ہیں جہاد کے مسائل ہیں قصاص کے مسائل ہیں تازیر کے مسائل ہیں حدود کے مسائل ہیں یہ سارے مسائل حکومت کے کام ہیں اس کو پرسنلی کوئی بھی نہیں کر سکتا اسی فرق کو جو لوگ نہیں سمجھتے ہیں وہ لوگ مطلب خارجی ٹائپ کی باتیں کرتے ہیں یا خوارج والی باتیں کرتے ہیں اور آپ اس میں فتنہ فیلاتے ہیں جو چیزیں حکومت کے جمعہ ہیں اس کو لوگ اپنے جمعہ لے کر کے پھر مسلمانوں میں بھڑکانے لگتے ہیں نوجوانوں کو فتنے میں مبتلا کرتے ہیں یہ ساری چیزیں انفرادی طور پر مطلوب ہیں ہی نہیں انفرادی طور پر مطلوب نہیں ہے یا اجتماعی طور پر مطلوب ہیں اور کون سے اجتماعی طور پر ہے نہیں کہ چار لوگ اکٹھا ہو جائیں تو کہے دیں ہم پرسنل نہیں رہے گے ہم بھی اجتماع ہو گئے نہیں اجتماعی طور پر آنی حکومت ہو حکومت ہو متفقل ہے اس کی طرف سے سب ہوگا اور نہ نہیں ہو سکتا ہے منہ پھر جتھا بن جائے گا بہت اختلاف ہوگا تو آئیے اس کو خاتمے کی طرف چلتے ہیں ہاں بہتا ہے ہاں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے مذہب شافعی میں ایک مذہب ایک بات یہ ہے کہ سستی کی وجہ سے نماز چھوڑا جان بوجھ کر سستی کی وجہ سے نماز چھوڑا اور عقیدہ ہے اس کا کہ نماز واجب ہے فرج ہے تو کہتے ہیں کہ وہ کافر تو نہیں کہتے مگر کہتے ہیں بطور حد اس کو قتل کر دیا جائے کہتے ہیں یہ قول امام مالک کا اور اسلاف و اخلاف میں یعنی اگلے اور پشلے علماء میں بیشتر لوگوں کا ہے یہ یہ قول وقالت تائفتن اور ایک جماعت کہتی ہے یکفر اس کو کافر قرار دیا جائے گا سر کے سلات جاردی بات ہے ہر قتل صرف ارتداد کی بنیاد پر نہیں ہے ہر حد بہت سارے حدود ہیں جو آدمی مرتد نہیں ہوتا ہے پھر بھی اس کو قتل کر دیا جاتا ہے جیسے مثال کے طور پر آدمی نے زنا سرجد ہوا اور وہ شادی شدہ ہے تو اس میں بھی اس کو قتل کر دیا جاتا ہے لیکن لیکن اس میں جو ہے کیا نام ہے یعنی وہ کافر نہیں ہوا ہے اور مسلمان یعنی یہ کی اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ہر قتل ارتداد ہی کی بنیاد پر نہیں ہے اس میں اسری بات یہ ہے کہ عملاً اس کا جو عمل ہے وہ ارتداد ہی کا ہے اس کا جو عمل ہے وہ ارتداد ہی کا ہے تو اس کا عمل چونکہ ارتداد کا ہے اس لیے ارتداد والی حد اس پہ لگائی جائے گی ہاں ہم اس کو کافر نہیں کہیں گے یعنی ہاں سارے معاملات اس کے مسلمانوں کے رہیں گے لیکن قتل اس کو کیا جائے گا حد ارتداد پر کیونکہ ظاہری چیز اس کی ارتداد سے ملتی جلتی ہے وہ ظانی کے بارے میں ہے اور اس کا اس کا یہاں تعلق نہیں ہے اس کا یہاں تعلق نہیں ہے وہ ایک مطلیف حدیث ہے لیکن بہرحال جو اس کو حدن قتل کرنے کی بات کہی ہے وہ یہی وجہ ہے کہ اس کا جو عمل ہے وہ عمل ارتداد کا عمل ہے اب اس کو صرف ہم کافر نہیں کہیں گے بس اس کے معاملات مسلمانوں جیسے دیگر ہوں گے لیکن اس کو ارتداد کی صورت کی بنیاد پر قتل کر دیا جائے گا یہ ان کا مسلک ہے اور یہ اکثر لوگوں کا مسلک ہے ایک جماعت کا کہنا ہے اس کو کافر کہیں گے وَيَجْرِ عَلَيْهِ اَحْكَامُ الْمُرْتَدِّينَ فِي كُلْ لِشَئِ اور ہر شے میں ان پر مرتدوں کے احکامات جاری ہوں گے پہلے والے نے کہا کہ کافر نہیں کہیں گے صرف قتل کرنے میں مرتدوالہ حکم جاری ہوگا صرف قتل کے مسئلے میں باقی مسئلے میں مرتد کا حکم جاری نہیں ہوگا لیکن ایک گروہ کہتا ہے کہ ان پر ہر چیز میں مرتد کے احکامات جاری ہوں گے اور اس کو کافر قرار دیا جائے گا یعنی بی بی الگ کر دی جائے گی بی بی اگر نمازی ہے تو بی بی الگ کر دی جائے گی ارتداد کی جو حد ہے وہ جاری کر دی جائے گی کافر ہو گیا تو وراست میں باپ کا مال نہیں پائے گا کیونکہ کافر وارث نہیں ہوتا یہ ساری صورتیں اس پر لاغو ہو جائیں گی ایک جماعت کا کہنا ہے اور ایسی بات جرتیالی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے مروی ہے اور ابن مبارک کا بھی یہی قول ہے عساق بن رہوائے کا بھی یہی قول ہے اور امام احمد کی دو روایتیں ہیں ان میں صحیح روایت ایک یہی ہے وَبِهِ قَالَ مَنْصُورَ الْفَقِهِ مِنْ اَسَابِنَ كَمَا سَبَق اور ہمارے اصحاب یعنی شوافے میں منصور الفقی کا بھی یہی قول ہے یہ دو باتیں ہو گئیں آزا بَعْزُمَا قَالَهُ اُولَائِكَ الْفُزَلَا مِنْ اَئِمَّةِ الْحُدَى رضوان اللہِ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِينَ کہتے ہیں یہ وہ بعض باتیں تھیں جو ان فاضلین نے ائمہِ حُدَى ہدایت کے ائمہ میں سے جو ہیں رضوان اللہِ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِينَ ان لوگوں نے کہی ہے فِي حَقِّ مَنْ تَرَكَ السَّلَاةَ تَقَاسُلًا اس کے حق میں جس نے نماز کو سستی سے چھوڑا وَهُوَ يَعْتَقِدُ وَجُوبَهَا اور اس کے وجوب کا واقیدہ رکھتا ہے کیا کہا دِيَنَّهُ مُرْتَدُّمْ وَيَجْرِ عَلَيْهِ اَحْكَامُ الْمُرْتَدِّينَ فِي كُلِّ شَيْبِ اور اس پر ہر چیز میں مرتد لوگوں کے احکامات جاری ہوں گے فَكَيْفَ بِمَنْ تَرَكَا عَمَدًا تو پھر اس کا کیا حال ہوگا جو بغیر سستی کے چھوڑے اور جان بوجھ کے چھوڑے سستی سے چھوڑا سستی سے چھوڑنے کا مطلب ہے یہ ہو گیا کہ جیسے لیٹا ہوا اچھا ابھی جاتا ہوں ابھی جاتا ہوں ابھی چلے جاؤں گا ایسے ایسے ہوتے ہوتے نماز کا ٹائم پورا نکل گیا اور ایک ہے کہ اقدم وہ الحضر ہے اقدم اس کی دماغ میں ہے کہ نماز پڑھنے نہیں جاؤں گا اس کی نیت میں کیا ہے نماز پڑھنے نہیں جاؤں گا آج زہر کی نماز ہوئی اثر کی نماز ہوئی اور آلریڈی نیت میں ہے کہ نماز پڑھنے نہیں جانا ہے کوئی عذر نہیں ہے یہ جان بوجھ کے ہوا سستی ہوا کہ جانا ہے لیکن گیا نہیں گیا نہیں تو کہاں جب سستی کی وجہ سے سستی کی وجہ سے عقیدہ ہے وہ جوب کا لیکن سستی ہوئی ڈھیلا ڈھالا رہا نہیں گیا اس کے بارے میں جب یہ حکم ہے تو پھر جو جان بوجھ کے نہیں گیا یعنی اس نے تیہ کر لیا ہے کہ یہ نماز نہیں جانا ہے پڑھنے تو اس کا کیا حال ہوگا وَكُلُّ هَاُولَهِ الَّذِينَ عَفْتُو بِذَلِكَ عَئِمَّتُ حُدَ اور جن سب لوگوں نے یہ فتوہ دیا ہے وہ سب عیم خدا میں سے ہیں عیم زلال میں سے نہیں ہیں وَلَيْسُ بِي وَحَابِيِّينَ اور یہ وَحَابِي لوگوں میں سے بھی نہیں ہیں وَلَيْسَ فِيهِمْ حَتَّى وَلَا وَحَابِيُنْ وَاحِدَ ہاں اور ان میں ایک بھی وَحَابِي نہیں ہے وَلَحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَطِمُّ السَّالِحَاتِ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس کے ذریعہ کیا نام سے اس کی نعمتیں اور نیکیاں مکمل ہوتی ہیں یہ یہاں تک جو ہے انہوں نے بتایا اس کے بعد میں ابھی آگے جو احکامات ہیں تفصیلی وہ آگے آ رہے ہیں مجھ کو بھی لگتا ہے میں نے دیکھا نہیں اس کو کہ یہ وَحَابِ کون ہے میرا لیے یہ کوئی نہیں نہیں کوئی وَحَابِ یہ الگ ہی ہوں گے یہ کوئی الگ ترہی کا وَحَابِ ہوگا ہے نا کوئی دوسری طرح کہوں گے ابھی چلیں اب ہو گیا ٹائم یقفی تو انشاءاللہ بقی عقل آج تین صفحہ ہوا ہمارا ابھی جو اصل ہمارا یعنی کی کیا نام سے مسئلہ ہے وہ ابھی تفصیلی ہے اور مزید انشاءاللہ ابھی کئی صفحات ہیں اس میں وہ آئیں گے یہ سمجھ لیجئے کہ ابھی یہ تمہید ہی کا حصہ گزر رہا تھا صلی اللہ تعالی علی نبی کریم محمد وعال علی وصحبی اجمائی محمد محمد وiała نمر محمد وعالی